آداب دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے سب سے پہلے ایک شیر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے نظر کرتا ہوں پھر ویڈیو کا بازابتہ آغاز کروں گا شیر یوں ہے کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو اور میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ WBPSC کے اردو آپشنل کے سوالیا پرچا کو دیکھیں گے جو کہ 2019 کا ہے اور بالکل لیٹیسٹ ہے اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کون سا سوال کہاں سے آیا ہے جس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا شیر کس شاعر کا ہے تو آئے دوستو ویڈیو کا بازابتہ آغاز کرتے ہیں دوستو یہ سوالیا پرچا 2019 کا ہے اور یہ پیپر 1 ہے اور دیکھیں اس میں سوالات آئے ہوئے ہیں یہ چیز میں ڈال دوں گا ٹیلی گرام چینل پہ یہ تو کومن ہے یہاں جو سوالات پوچھے گئے ہیں یہ ہر اردو آپشنل میں ہر اسٹیٹ کے اردو آپشنل میں کومن ہے اور یو پی ایسی میں بھی ہے دیکھیں ہندہ آریائی زبان کے آغاز و ارتقاء پر مختصر روشنی ڈالیے تو یہ اس پر ویڈیو ہے مرا آپ دیکھ سکتے ہیں یا یا تو آپ کو اس کا کرنا ہے یا پھر اس کا کرنا ہے دیکھیں اس میں ہے یا میں دیا ہوا ہے کہ اردو زبان کے آغاز سے متعلق حافظ محمود شیرانی کے نظریے سے اپنے خیالات کا اظہار کیجئے یعنی کہ اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق حافظ محمود شیرانی کا کیا نظریہ ہے اس کو لکھنے کہہ رہا ہے نمبر دیکھیں دوستو جرہاں سب فاشٹ چلیں گے کہ عادل شاہی دور میں اردو زبان و عدب نے ترقی کی نئی منزلیں تے کی ہیں اس قول سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے تو اس میں آپ کو لکھنا ہے کہ آپ پہلے جا کے دیکھئے کہ عادل شاہی دور کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے اور اس ٹائم میں عادل شاہی عادل شاہ بادشاہ عادل شاہ کے زمانے میں کون سے بڑے شہرہ ہوئے کون کون سی کتابیں لکھی گئی وہ ساری باتوں کا اس میں آپ کو ذکر کرنا ہے اور یا اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھئے دکنی زبان کی لسانی خصوصیات کا تنقیدی جائزہ پیش کیجئے یہاں سے یہ گروپ بھی سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں سے یہ شاعری ہے تو اس میں دیکھئے تین نمبر کا سوال ہے کہ شہریار کی شاعرانہ عظمت احاطہ تحریر میں لائیے تحریر میں لائیے مطلب کہ جو شہریار ہیں ان کی شاعرانہ عظمت کو لکھئے یا پھر اختول ایمان کی نظم اختول ایمان کی نظم نگاری کا تنقیدی جائزہ لیجئے تو ایک نظم ہے اختول ایمان کی ایک نظم آپ کے سلبس میں شامل ہے اور اس کے بعد یہ چار نمبر میں دیکھئے یہاں سے کہ نظیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ کا تنقیدی جائزہ لیجئے یہ اس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں میں اس لیے دیکھا رہا ہوں دوستو اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ اس طرح سے سوالات آتے ہیں اور اس کے اکورڈنگ آپ پھر اپنی تیاری کریں گے یہ دیکھیں دوستو یا میں کیا دیا ہے کہ امیر تقیمیر کی شاعرانہ عظمت پر تفصیلی بحث کیجئے ٹھیک ہے اور اس میں تھارٹی ماس ہیں اور یہ جو اب پانچ نمہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ اس میں دیا ہے ٹین انٹو ٹو ٹین انٹو ٹو کا مطلب یہ ہے کہ دو لکھنا ہے ایک سوال دس نمہ کا ہے کسی دو پر کسی دو پر آپ کو لکھنا ہے کسی دو پر مختصر نوٹ لکھئے کیا لکھنو اسکول سرسید کی تحریک سرسید تحریک اور ناصر کازمی اتنا کرنے کے بعد اب یہ نمہ سکس پر آئیے کہ دلی کالج کی عدوی خدمات کا تفصیلی جائزہ پیش کیجئے یا فراق گورکپوری نے روبائی کی سنف کو ہندوستانی ثقافت کا ترجمان بنایا اس قول کی تردید یا تائید کیجئے یہ جانتے ہوں گے تردید یعنی رد کرنا تائید مطلب آپ اس کے سپورٹ میں لکھئے دونوں میں سے اب جس طرح سے بھی لکھنا چاہیں نمبر سیون درجزیل اشار میں سے کسی تین کی ناقیدانہ تشریح کیجئے ناقیدانہ تشریح تو ناقیدانہ وارڈ جانتے ہوں گے آپ کو ایک ناقید کی نظر سے دیکھنا ہے کمی اور اس کی جو خوبی اور خامی ہیں دونوں طریقے سے دیکھ کر کے پھر لکھنا اسی ہو کہتے ہیں ناقیدانہ تشریح ایک تفسرہ ہوتا ہے تو تنقید اور تفسرہ میں آپ فرق جانتے ہوں گے تفسرہ میں ہم صرف خوبیوں پر ہماری نظر ہوتی ہے جو خوبیاں ہیں کسی بھی چیز میں یعنی کسی بھی عدب میں چاہے ناویل ہو افسانہ ہو شائری ہو کوئی بھی چیز ہو تو ہم ان کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں اور جب تنقید کرتے ہیں تو خوبی اور خامی دونوں کو دیکھتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے تنقید اور تفسرہ میں تو اب دیکھیں یہ اشار ہیں کہ یہ تو جانتی ہوں گے برائی مشہور ہے اس غزل کی تشریح یعنی یہ شیر جس غزل سے ہے اس غزل کی پوری تشریح ہم نے اپلوڈ کیا ہے تو آپ وہ تشریح دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک بار اس غزل سے شیر آ چکا ہے تو دوبارہ بھی آ سکتا ہے اور یہ غزل بہت ہی مشہور ہے اس لئے اس کو آپ دیکھی لیجئے گا تھاموستعار حسنے سے اس کا جو نور تھا خرشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا تو یہ میر کا جانی رہے ہیں اب بے نمر دیکھئے بے نمر میں ہے کہ ہر ذرہ عالم میں ہے خرشید حقیقی یوں بوچھ کے بلبل ہوں ایک غنچا دہان کا غنچا دہان دہان فارسی وارٹر دہان کا مطلب مو ہوتا ہے تو دہان ہے تو اس کا پلڑل ہو گیا اور یہ شیر ہے آپ کے ولی کا یہ ولی کا ولی دکنی آپ کے نصاب میں شامل ہے اب یہ دیکھئے جیم نمر تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا تو اب یہ شیر غالب کا ہے غالب یہ غالب کا شیر ہے اب یہ دال نمر دیکھئے یہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے یہ سینہ شمسیر سے باہر ہے باہر ہے دم شمسیر کا بہت مشہور شیر ہے یہ غالب کا تو دو دو شیر اس میں غالب کی دیئے گئے ہیں ایک تو یہ شیر غالب کا ہے اور دوسرا یہ شیر بھی غالب کا ہے تو ٹھیک ہے دوستو اب نیچے دیکھئے یہ ایک روبائی ہے آٹھ نمر میں درجزیل روبائی کا مرکزی خیال واضح کیجئے تو اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ آپ کو لکھنا ہے اور یہ روبائی کن کی ہے یہ روبائی ہے یہ روبائی ہے ان کی کیا تو نام ہے فراق گورخ پوری کی یہ روبائی فراق گورخ پوری کی ہے ان کا بہت مشہور شیر ہے نا کہ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں گل نغمہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اور ان کو ہی اردو کا پہلا گیان پیٹ آوارڈ دیا گیا تھا 1969 میں دیا گیا تھا تو یہ آپ میں نے سوچا یہ دکھاؤں آپ کو سیلیبس یہ فرسٹ پیپر کا سیلیبس ہے دوستو فرسٹ پیپر کا سیکنڈ پیپر کا بھی سیلیبس کر رہا ہوں کوسچن پیپر یہ جو سوال یہ پڑچا ہے فرسٹ پیپر کا جو سیکنڈ پیپر کا بھی کسی دن لاؤں گا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اچھی کہ دوستو اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ